مارو فیشن ڈیزائنر ماریا بی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری میں موجود اسی فیصد آدمی لیسبین گے بائی سیکچول ٹرانسجنڈر ال بی جی ٹی کیوں ہیں خیال رہے کہ ال بی جی ٹی کیوں ایسے متنازع جنسی رجانات کے مالک افراد کو کہا جاتا ہے جو کہ پیدائشی طور پر مرد یا ہاتون کے طور پر پیدا ہوتے ہیں لیکن بعد ازاں ہارمونز کی تبدیلیوں یا دوسری پیچیدگیوں کی وجہ سے اپنی جنس تبدیل کرواتے ہیں ال بی جی ٹی کیوں افراد کو دنیا بھر میں متنازع سمجھا جاتا ہے اور اس بات پر دنیا بھر میں شدید بحث ہوتی رہتی ہے ماریا بی گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں ٹرانسجنڈر کے معاملے پر کھل کر بات کرتی دکھائی دیتی ہیں اب سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ان کی مختصر ویڈیو میں انہیں ال بی جی ٹی کیو افراد پر بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے وائرل ہونے والی ویڈیو ماریا بی کی جانب سے کچھ عرصہ قبل پاڈکاسٹ کو دیئے گئے انٹروی کی ہے جس میں انہوں نے پیشن انڈسٹری سمیت دوسرے معاملات پر کھل کر بات کی تھی ٹرانسجنڈر کے خلاف بات کرتے ہوئے سوال پر ماریا بی نے کہا کہ ان کی برداشت ہتم ہو گئی تو انہوں نے مذکورہ معاملے پر بات کرنا شروع کی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ال بی جی ٹی کیو یا ٹرانسجنڈر افراد پر اس وقت بات کرنا شروع کی جب ایسے افراد نے سوشل میڈیا پر آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلام میں سب جنسی رجانات جائز ہیں ماریا بی نے دلیل دی کے مقدس کتاب قرآن پاک میں قوم لوت کا ستائیس مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور لوگ ال بی جی ٹی کیو کے موضوع کو چھوٹا اور غیر اہم قرار دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے کبھی ال بی جی ٹی کیو یا ٹرانسجنڈر افراد کے بارے میں بات نہیں کی کیونکہ پہلے ایسے افراد اپنی ذات یا گھروں تک محدود تھے ماریا بی کے مطابق شروع سے ہی فیشن انڈسٹری میں ایسے لوگ موجود تھے لیکن وہ اس لیے خاموش تھیں کہ اس وقت ایسے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ال بی جی ٹی کیو اسلام میں جائز ہے فیشن ڈیزائنر نے دعویٰ کیا ہے کہ فیشن انڈسٹری کے اسی فیصد آدمی ال بی جی ٹی کیو ہیں